وہ ٹریچری اب شروع ہوتی حضرت عثبان کے زبانے میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے یمن کا وہ اسلام کا نبادہ اور کر اسلام میں آگیا آگیا مدینہ میں یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب تجزیہ کیا یہاں کیا چاہ چیزیں ہیں کون کون سی فورسز ایک پلے ہیں میں کس دختی رکھو چھیڑ سکتا ہوں انہیں محسوس کیا کہ بنو حاشم اور بنو عمیہ کے بڑی پرانی جو ہے چپتلش اور مسابقت ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں کے اندر یہ ان کی ہڈیوں کے اندر ہے اس کو اٹھایا اب عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول نہ بنو عمیہ میں سے تھے نہ بنو حاشم میں سے بنو حاشم اور بنو عمیہ کا معاملہ تھا قریش تو سمجھے تو قریش جو ہے ایک بڑا قبیلہ تھا اس برے گھرانی یہ تھے بنو عمیہ بنو حاشم حضرت ابو بکر نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو مہیہ میں سے تھے بنو تیم میں سے تھے چھوٹا سا قبیلہ تھا حضرت عمر بھی نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو مہیہ میں سے تھے بنو عدی میں سے تھے اب یہ حضرت عثمان تھے جو بنو مہیہ میں سے تھے یہاں سے اس نے اٹھائی بات اور ایسی ایسی باتیں شروع کی جو عوام جو ہیں جو پورا رسوک فی العلم حاصل نہیں ہوتا وہ اس کے اندر بہ جاتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفنے اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر بیٹھے ہیں اور عیسیٰ تو دوبارہ آئے گے ہمارے نبی نہیں آئیں گے آئیں گے وہ بھی آئیں گے اور ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے محمد کا وسیع علی ہے اسے ہونا چاہیے خلیفہ تو بنو غاشم میں سے ہے باقی جو بھی خلیفہ بنا گاسم ہیں ابو بکر غاسم عمر غاسم اب اب جو ہے سب سے بڑا غاسم نے غصاب کہلے اس کو وہ تو بنو بیہ میں سے عثمان ہاو کم کیسے خلافت اس کی اور اس نے اس تک ہاتھ بات بڑھائی ہے حضرت یری تو خدا ہیں اوتار ہیں خدا کا یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فتنہ مر پاتا اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے ایجاد کی سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا پرمیران جمعیا حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی ہو تو اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے اس کو خوضے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے دیئے ہیں اور انہیں دورت انہیں دیتا ہے یہ کرتا محصول اللہ محصول اللہ وہاں پہ ذرا کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے ذرا بات پرشکی تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا وہاں جا کے وہی بات وہاں ایک گروپ بنا لیا پھر مسٹر چلا گیا وہاں جا کر وہی بات اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونکیشن نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی ترتار کوئی اطلاعات کا بہاں پہنچنا وغیرہ اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا اس کا معالدہ کرنے گا لیا جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم آ کر کچھل دیں ان کو گورنر تھے شام کے انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں ان کو کچھل دیتا ہوں حضرت عثمان فرماتے نہیں جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر کیوں وہ وہ یاکن زد میں آ جائیں قانون کی زد میں اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں پھر ان سے قصاص لے لینا لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو بے کس جرم میں انہیں مارو عمل بالنعاز کی طرف سے آتا رہا لیکن نہیں بارال یہ فتنہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا مدینہ میں حضرت علی کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں ہمیں ان کو ختم کریں یہ ایک اللہ دا بات ہے میری کتاب جو ہے شہیدِ مسلوم کا مطالعہ کیجئے آپ اس کی تفصیل میں جانے کے یہ موقع دیں گے یہ کتنی بڑی عظیمت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری نکھائی ہو میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گوکہ کی جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے کلمہ گو ہے آپ اندازت کیجئے اس پر اڑے دیں گا ڈٹ جانے گا یہ تو وہی بات ہے جو حامل نے کہی تھی اپنے بھائی سے قابل سے کہ بھائی جانے اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لئے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں مجھے قتل کرنے گے تو میرے گناہ جو حسار ہے آپ کے خاتل ہو جائے حضرت عثمان ہزار حام ربا میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کے ان کی حکمت چل رہی ہے اور فوجے ہیں مصر سے اور دمش سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں یہاں حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں نہیں جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت پر نہیں جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لیں گے اس سے قصاص بھی سزا دے جائے چنانچہ آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحب زادے حضرت حسن حضرت حسن حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرہ دے رہے تھے عبداللہ ابن زبیر پہرہ دے رہے تھے لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھوارے سے کہیں جوار پھلانگے جائے ہیں حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ